اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چل ہاں تو اس وجہ سے بھائی اصل بنیاد جو ہے وہ اپنے زبان کو قابو مرکنے کی ہو آنکھ کو قابو مرکنے کی ہو یا دل کو قابو مرکنے کی ہو اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ جلالہ کے ذکر و فکر سے دل کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے اور ہمارے حضرت والا رمضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس غرض کے لئے پہلے زمانے میں بڑے لمبے چوڑے مجاہدے کرنے پڑتے تھے مجاہدے کرائے جاتے تھے صوفیاء اکرام کے ہاں ترہ ترہ کے مجاہدے اس کام کے لئے کیے جاتے تھے لیکن اب تمہارے بس میں نہیں ہے تم کہاں کروگے وہ مجاہدے لیکن اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پر غور کیا کرو اس کا شکر کسرت سے ادا کرو اور اپنی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی عادت ڈالو تو اس طرح رفتہ 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 وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر دل میں پیوست ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے جب یہ ہوگا تو پھر اوقات کی بھی قدر ہوگی کہ میری زندگی کے لمحات بہت تیزی سے گزر رہے ہیں ان کو کسی ایسے مسرف میں خرچ کروں جو میری آخرت کے لئے کارامد ہو اس صورت میں بے فائدہ اور فضول قسم کی گفتگو سے فضول قسم کے کاموں سے خود بخود طبیعت میں ایک تنفر پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے بہت تیزی سے گزر رہے ہیں بہت تیزی سے گزر رہے ہیں